نصیب کی جانت چلتے ہیں نصیب صاحب صرف سوال وہی ہے یہ ملک کے اندر افرتفری اور یہ ایک ٹینشن جی جو ہے پولیٹیکلی اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال بھی ہے ایک نامی کے لیے ایک غریب آدمی کے لیے اس کو چولہ جلانے کے لیے دو وقت کی ایک وقت کی روٹی تک نصیب نہیں ہے اور ہمارے ملک کے اندر ایک کیا سا پیدا کیا جا رہا ہے ایک ایک سیاسی طور پر ایک بندے کا ایک کارکن کا قتل کر کے اس کو جو ہے کہ حکومت کو اوپر ڈالا جا رہا ہے حکومت ان پر ڈال رہی ہے سر یہ کیا صورتحالے سے کیسے ہم ہاو وی کن بی کم آؤٹ شکریہ خاور صاحب شکیل صاحب وقر صاحب آپ کو سلام پہلے تو میں کہوں گا کہ قرر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ سازش جو ہے وہ کرے دیکھیں کرنے صاحب صاحب سازش جو ہے وہ بھی ایک اجندے کا حصہ ہوتی ہے چاہتے ہیں نا یہ ایجندے میں شامل ہے اور اس ایجندے میں بہت سے چیزیں شامل ہیں جو اس پر امران نیاضی جو ہیں وہ کاربند ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ لڑکا زلے شاہ جو پوت ہوا ہے یا اس کو قتل کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے آپ دیکھیں ظلم کے وہ جو ہے ہینڈی کیپ تھا اور وہ اس کی جتنی سمجھتی وہ عمران خان کے در پہ بیٹھا رہتا تھا اپنی سوچ کے مطابق کہ اس کا پیرہ دیتا تھا نہیں ہے وہ اس کو یہ محفوظ نہ کر سکے بلکہ ان کا ایک عودے دار ہے اسی کی گاڑی سے وہ ٹکرایا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اور اس کو جو ہے لہا کے پھینک دیا اور اس کے بعد اس پہ ان لوگوں نے خود اتنے دہریے ہیں شکیل صاحب نے دیکھیں کتنی تیاتی کیے لوگوں نے کہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مرنے کے بعد اس کی لاش پہ ان لوگوں نے تشدد کیا تاکہ لوگوں تک لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کر سکیں اور پھر اس کے بعد آکے ہسپتال کے گیٹ پہ وہاں اس کو پھینک کیا گیا اور ان کی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی خون چوچنے والی تلیجہ چپانے والی وہ عورت جو ہے وہ سفید بالوں والی مائل کہنا ساں کیا نام اس کا یاسمین راستان یاسمین وہ شکر سے چڑیل لگتی ہے اس کے آپ دیکھیں کہ اس کے پاؤں قبر میں وہ قبر سے باہر نکل کے آتی ہے جیسے ہمارے ہونوگن میں وہ بناتے ہیں نا چیزیں وہ ایسے آگے بیانات لیتی ہے اور اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ ماں بھی ہے بوڑی دیئے کرتا ٹھیک ہے جو اس کی حالت ہے سچائی سے تو کام لے اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سارا قتل جو ہے نگراح حکومت پہ پولیس پیٹا دی شکر ہے کہ کیمرے کے ذریعے ان لوگوں نے اسے ریکارڈنگ حاصل کر لی پولیس نے اور مختلف جگہوں سے جو ہے وہ حاصل کر کے جو دے دیئے اب وہ شنمندگی میں کہتی جی وہ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا میں اتنی تفسیر سے بتا تھا بھائی تو عمران خان کے رنگ میں رنگی گئی ہے وہ کوکاف کا جن ہے تو تو کوکاف کی جن نہیں ہے ٹھیک ہے نا چڑے لگو وہاں رنگ میں نہیں رنگی گئی سر شیز اے پارٹنر ان کرائیں رنگ میں رنگی جانے کا کیا مطلب بات ہوئی ہوگی نا جی 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 ٹھیک ہے نا بھروک صاحب اس سے پہلے بھی میں اگر آپ کو رمائنڈ یا اپنے ناظرین کو بھی کرواتا جاؤ کہ ان کی ایک آڈیو آئی تھی اسی عورت کی جس کے آپ بات کر رہے ہیں جس میں رات کے دو بجے وہاں پہ جو ایک خوشی کا اڈا جو زبان پارک میں چلا ہوا تھا شی وز انوالو انٹو دیکھ ان کے ان کے اس کی داستان نعمت پوچھیں خواہتا داستانوں پہ جائیں گے تو پول کھل جائیں گے قوم آپ کی جو ہے آپ کی قوم ننگی ہوگی کہ وہ قوم کی افراد میں شامل ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس میں یہ باقاعدہ ایک نائکہ کا کردار ادا کر رہی ہے یہ وہاں پہ جو جھمگٹا زمان پارک پہ یا زمان پارک پہ جو لگا یہ اس کی سربراہی کر رہی ہے وہاں خواتین کو آنے کی ترغیب دیتی ہے لڑکیوں کو ترغیب دیتی ہے وہاں آؤ تاکہ جو ہے آپ کے بسرات سے یا دوسرے صوبوں سے جو لوگ آئے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو لیکن وہ ازار پندرہ سو پانچ سو ڈیٹھ سو سے زیادہ نہیں بڑھ پا رہے ہیں لیکن اس عورت کا جو کردار ہے وہ انتہائی گھٹیا کردار ہے اس عورت کا جو ہے آپ دیکھیں کہ اس عورت نے کھل کر اس کی ایک ریکارڈنگ ہوا ہے جو ابھی تک آپ سن بھی نہیں سکتے اور میں نے پڑھایا کہیں پہ کہ وہ لانا بھی نہیں چاہتے جس الفات میں اس نے ان عورتوں کو منع کیا اب نہیں کہو کہ نہیں چلنے دو چلنے دو کمس کب خان کی حفاظت تو رہی خان کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے کنر صاحب یا شکل صاحب آپ بتائیے کہ ایسی خواتین کو لا کے حفاظت کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا اگر ایسی حفاظت ہے پولیس آلے بھی پیٹ جائیں گے حفاظت کرنے کے لیے ایسی حفاظت ہے